موسیقی اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں ہرے مسالے کی بھریوی شملہ میج تو آپ اس کو آٹھ دن کے لیے بھی فوج میں سٹور کر سکتے ہیں اور پھر آپ اسے استعمال بھی کر سکتے ہیں تو چلیے اس کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر میں نے شملہ میج لیا ہے اور شملہ میج کو میں نے اس طرقے سے کٹ کر لیا ہے تو اس طرقے سے شملہ میج کو ہمیں کٹ کر لینا ہے اور یہ اندر کی بھیج پہ ساری نکال لینا ہے تو اس طرقے سے میں نے ساری شملہ میج کو کٹ کر لیا ہے اور یہاں پر کچھ مسالے ہیں یہ دس سے پندرہ ہری میرچی ہے یہ ایک ہی چدرکہ ہے یہ دس سے پارہ لسن کے جبے ہیں یہ آدھا پیاز ہے گرم مسالہ ہے ہاپ ٹی سپون ہاں پھر ein tangled یہی ہاں پھر ممپھلی کنیا ہے اس کو میں نے ڈرائے روشٹ کر کے اس کے چھلکے اپا لیا ہے 1")ミ города یہاں پر میں نے تیل لیا ہے 1 abrir 들�ید neutral Em tbo اور یہ 1 لیون ہے اور یہ پھ fotos ہے آدھا کپ میں نے پانی ڈال کے اس مسالے کو اچھے طریقے سے باری پیس لیا ہے اور یہاں پر ایک پین میں میں نے دو ٹیبل سپون تیل کو گرم کر لیا ہے اب میں اس مسالے کو اس تیل کے اندر ڈال کے اچھے طریقے سے بھونڈ ہوگی یہ مسالہ تھوڑا سا اس میں رہ گیا تھا تو میں اس کے اندر بس دو سے تین ٹیبل سپون پانی کا ڈال رہی ہوں اور اس مسالے کو اچھے طریقے سے بھونڈ دوں گی دو سے تین منٹ میں ہمارا مسالہ جو ہی وہ اچھے طریقے سے بھونڈ چکا ہے تو اس وقت میں اس کے اندر تھوڑا سا ہرا دنیا دال دوں گی اور یہ لیمن بھی میں اس کے اندر نچوڑ دوں گی اس کے بعد میں میں گیس کی فلیم کو آف کر دوں گی اور اس مسالے کو اچھے طریقے سے تھنڈا کر دوں گی یہ ہمارا مسالہ تھنڈا ہو چکا ہے تو میں ایک ایک کر کے اس شمدہ مرش میں یہ مسالہ ڈال دیں گی یہاں پر میں نے ایک پین میں آدھی پیالی تیل کو گرم کر لیا ہے اور میں نے ان ساری شمدہ مرش میں بھی مسالے کو بھر لیا ہے یہ کڑی پتہ بھی میں اس تیل کے اندر دار دوں گی اور یہ ساری شمدہ مرش بھی میں اس کے اندر دال دوں گی میں اس شمدہ مرش کو الٹ پلٹ کر اچھے طریقے سے فلائی کرنوں گی اور اس کے اوپر میں ڈھک کر نہیں ڈھکوں گی ہماری ہرہ مسالہ شمدہ مرش بن کے ریڈی ہو چکی ہے تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور بنائیے اور دعا میں مجھے یاد رکھئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ